ستہ میں آج سب سے پہلے بات اس شاتر چین کی جس کی فطرت میں دھوکہ ہے اور اس کا بھروسہ اس چائنیز سامان کی طرح ہے جو زیادہ دن چلتا نہیں ہے بھارت کے خلاف اسی چین کی سازشوں کی سب سے نئی لسٹ آئی ہے ویسے صبح سے آپ نے شری لنکا میں چین کے رڈار والے پلان کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہوگا لیکن ہم چین کے جن خطرناک منصوبوں کی بات کر رہے ہیں اس کی زمین شری لنکا نہیں بلکہ بھارت کے انڈمان نیکو بار آئیلنڈ سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور ہے اس سازش کا سینٹر پوائنٹ ہے میمار کا کوکو آئیلنڈ جہاں سے آئے کچھ سیٹلائٹ ثبوتوں نے بھارت سرکار اور دیش کی سرکشہ ایجنسیوں کے بیچ ریڈ آلان بجا دیا ہے کیونکہ یہ شڑیانت اسپانسرڈ بائی چین ہے وہ چین جو اب تک منی ٹرپ اور ہنی ٹرپ کے ذریعے دوسرے دیشوں کے راز شراتا تھا وہ اب پڑوسی دیشوں کی زمین کا استعمال کر کے جاسوسی کے پیٹرن پر کام کر رہا ہے آپ نے کئی بات جن پنگ کا تانشہ زمین کھور اور وستارواد والا افتار دیکھا ہوگا لیکن آج ہم نے آپ کے لیے جن پنگ کا نیا افتار تیار کیا ہے یہ افتار حالی میں آئی ایک فلم پر آدھارت ہے کیونکہ جن پنگ دو دیشوں کو ہتیار بنا کر بھارت کے خلاف جس طرح جاسوسی والی سازشوں کا جال بچھا رہے ہیں ان پر یہ نام بلکل سرٹیگ بیٹھتا ہے حالانکہ چین کی سازش والی ستہ پر چوٹ کرنے کے لیے بھارت کی تیاری کیا ہے یہ دیکھ کر آپ کو بھی گرب والی فیلنگ آئے گی لیکن پہلے وہ خلاصے جو جن پنگ جاسوس کا کچھا چھٹھا ہے وہ جن پنگ ہے جو شاید گلوان بھول گئے ہیں ارنانچر پردیش کا توانگ بھول گئے ہیں جب بھارت کے سینکو نے چینی آنمی کو پیٹ پیٹ کر خدیر دیا تھا اس لیے کیل والے ڈنڈے ناکام ہونے کے بعد اب چین بھارت کے خلاف جاسوسی والا جال بچھانے پر اتر آیا ہے جن پنگ نے اس جال کو شریلنکہ سے لے کر مہمار تک پھیلا رکھا ہے لیکن میکسر ٹیکنالوجی کی کچھ سیٹیلائٹ تصویروں نے کیسے چین کے چال چرت رو چہرے کو دنیا کے سامنے ایکسپوس کر دیا ہے وہ بھی دیکھئے ان تصویروں میں ائر سٹرپ ہے بریج ہیں ریڈار ہے اور چین کی فطرت کے وہ ثبوت ہیں جس سے وہ باز نہیں آرہا ہے چین نے ہندوستان کے خلاف اس سادش کے لیے بھارت کے دو پڑوسی دیشوں کو چنا ہے اس میں ایک ہے میمار اور دوسرا ہے شریلنکہ چین میں میمار میں کوکو آئیلینڈ پر کنسٹرکشن کر رہا ہے تو شریلنکہ میں ڈونڈرہ بے کے جنگلوں میں نرمان کرنے کی تیاری میں ہیں اس نے کوکو آئیلینڈ میں نئے رنوے اور ائرکرافٹ ہینگر بنائے ہیں جو شریلنکہ میں ریڈار بیس بھی وہ ساتھ ساتھ بنا رہا ہے میمار میں چینی سینہ کی موجودکی کے دعوے کے کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں تو شریلنکہ میں چین کی سائنس اکیڈمی اپنے مشن میں جھٹی ہوئی ہے یعنی میمار سے چین انڈمان میں تھیٹر کمانڈ میں نظر رکھنے کی تیاری کر رہا ہے تو شریلنکہ سے بھارت کے نیوکلئر پاور پلانٹ ٹارگٹ پر ہیں میمار کے ذریعے چین ہند مہا ساغر میں دب دبے کا منصوبہ پال کر بیٹھا ہوا ہے جبکہ شریلنکہ انڈین نیوی کی موومنٹ ٹریک ہونے کا اس پر خطرہ بھی تو سب سے پہلے بات میمار کی جس کی کچھ لیٹس تصویروں نے بھارت کو پریشان کر دیا ہے سیٹلائٹ ایمیجنری فرم میکسر ٹیکنولوجی نے کچھ ایمیج جاری کی ہیں اور اس کے ساتھ بہت چوکانے والے دعوے بھی کیے ہیں یہ تصویریں میمار کے کوکو آئیلنڈ کی ہیں جس کی دوری بھارت کے انڈمان نیکو بار دیپ سمو سے قریب ساٹھ کلومیٹر ہی ہے پہلی تصویر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوکو جو آئیلنڈ ہے اس پر چین نے ایک پرانے رنوے کو نرمان کے بعد اور بڑا بنا دیا ہے پہلے سے رنوے تیرہ سو میٹر کا ہوتا تھا لیکن اب دعویٰ یہ ہے کہ یہ تیس سو میٹر کا ہو چکا ہے دوسری تصویر میں رنوے کے پاس دو ائرکرافٹ کے لیے ہینگر بنائے گئے ہیں جن کی چھوڑائی قریب چالیس میٹر بتائی جاری ہے اس کے بعد آشنکہ جتائی جاری ہے کہ چین اس آئیلنڈ پر سیننے بیس بنانے کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے ایک اور تصویر میں سڑک نرمان کے ثبوت ہے یہ سڑک میمار کے دو آئیلنڈ کو جوڑنے کے لیے بنائی گئی ہے اور دعویٰ کیا جارہا ہے کہ اس کا کنسٹرکشن بھی حال ہی میں ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جاری تصویریں جنوری دو ہزار تیس میں لی گئیں چوتھی تصویر ایک رڈار اسٹیشن کے ہونے کا دعویٰ کیا جارہا ہے جو کوکو آئیلنڈ کے دکشن میں موجود ہے ویسے دعویٰ کے مطابق اس کا کام دو ہزار چودہ میں شروع ہو گیا تھا اور اسے کچھ ہی وقت میں بنا کر تیار بھی کر لیا گیا لیکن جن پنگ ہر بار بھول جاتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے سامنے ہیں جو آنکھ بھی دکھاتا ہے اور گھر میں گھس کر مارتا بھی ہے اس کے لیے وہ چاہیں تو شہباز شریف، عمران خان یا باجوا کو فون کر کے پوچھتاج بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہ پڑے اس کے لیے دو دن پہلے ہی انڈین آرمی نے انڈمان نیکو بار سے انہیں ایک ڈیمو دکھایا تھا بھارت کی پہلی اور اکلوتی ٹھیٹر کمانڈ میں اب تک کی سب سے بڑی جوائنٹ ایکسرسائز کی گئی جس میں آرمی، نیوی ائر فورس اور انڈین کوسکارڈ ایکچول یودھ کی تیاری کرتے نظر آئے اور اس وار ایکسرسائز پر تیار اسریل کو دیکھئے اس کے بعد گھر کے ساتھ محسوس کیجئے کہ چین جیسے دیشوں کو تک کر دینے کے لیے بھارت کس طریقے کی تیاریاں کر رہا ہے بھارت کس طریقے کی موسیقی کو کو آئی لینڈ پہ چائنہ نے ایک ایئر اسٹریپٹوں بنانا پرارم کر ہی دیا ہے بلکہ اتنے وہاں پہ انٹیلیجنس، ریکنویشنس اور سرویلنس کے لیے اپنے اٹھکرن لگانے بھی شروع کر دیئے موسیقی 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 تو بھارت کے لئے انڈمان نیکو بار دیپ سمو ایک بہت بڑا سٹرٹیجک پوائنٹ کیوں ہے اور آخر بھارت کیوں انڈمان کو لے کر کسی بھی سازش کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بھارت میں تینوں سناؤں کو ملا کر الگ الگ 19 کمانڈ ہے لیکن انڈمان نیکو بار میں دیش کا ایک لوتا تھییٹر کمانڈ ہے جس کی ستھاپنا دو ہزار ایک میں کی گئی تھی انڈمان نیکو بار دیپ سمو دنیا کے بڑے ٹریڈ روٹس سے ہے چین پر دواب بنانے میں یہ علاقہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی تیل سپلائی اور ٹریٹ کا ایک بڑا حصہ اسی علاقے سے گزرتا ہے اس کے ذریعے بنگال کی کھاڑی ملک کا اسٹریٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا پر نظر رکھی جا سکتی ہے یعنی ایک طرح سے یہ پورا علاقہ چین کی نس کو دبانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ضرورت پڑھنے پر ہند مہا ساغر میں چین کی وستاروادی موجودگی کو انڈمان نیکو بار کمانڈ سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کوکو دیپ پر چین کی موجودگی کی تصویروں کو بھارت نے میمار کے عدکاروں کے ساتھ شیئر کیا ہے جو عدکاری ان کو شیئر کر دیا گیا ہے سارے ثبوت بھی پیش کر دیا گیا ہے لیکن چین کے بوش اور اس کے احسانوں تلے دبا میمار کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میمار نے نہ صرف بھارت کے آروپوں سے انکار کیا ہے بلکہ بھارت کی اور سے سوپے گئے ثبوتوں کو بھی خارج کر دیا ہے اس کے علاوہ اس نے کوکو دیپ پر چین کے کسی بھی کنسٹرکشن سے منع کیا ہے اور پورٹ پر چینی سینہ کی موجودگی سے بھی وہ مکر گیا ہے لیکن ایک کہاوت ہے کہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں ویسے ہی ان تصویروں نے بھی چین کی سازش اور میمار کے جھوٹ کو ایکسپوز کر دیا ہے میمار کے ساتھ بھارت کا ایک اور پڑوسی دیش ہے شریلنکا یہ بھی چین کے منی ٹرپ میں بری طرح پھسا ہوا ہے نئے خلاصے کے مطابق چین شریلنکا میں اب ایک رڈار بیس بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس سے وہ ہند مہا ساغر میں بھارت کی جو نیوی ہے اس کی گتی ویدھیوں پر نظر رکھ سکے یہ بیس شریلنکا کے ڈونڈرہ بے کے جنگلوں میں بنایا جا رہا ہے اور اس پروجیکٹ کو چین کی سائنس اکیڈمی لیٹ کر رہی ہے لیکن بھارت کے لیے کیوں یہ پروجیکٹ بڑی چنتہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس رڈار بیس سے چین بھارت کے کڑنکولم اور کلپ نیوکلئر جو پاور پلانٹ ہیں اس پر نظر رکھ سکتا ہے جو بھارت کے رنیتک ہیتوں کے خلاف ہوگا آن پردیش میں شریح ہری کوٹا میں بھارت کا اسپیس اسٹیشن بھی اس کی رینج میں ہوگا اس کے علاوہ اوڈیشا میں موجود چاندیپور مسائل ٹیسٹ رینج کی بھی چین اس سے نگرانی کر سکتا ہے جہاں آئے دن نئی نئی مسائلوں کے پرکشن کیے جاتے ہیں ہند ماس آگر میں وہ بھارت پر نظر رکھے گا جو رنیتک لحاظ سے بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ساتھی وہ انڈمان نیکوبار سے آنے جانے والے جہازوں کو بھی ٹریک کرنے کے ساتھ ساتھ نیوی کی ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھ سکتا ہے تو چین کے سادش والے رڈار کے سگنل بھارت کو پریشان کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات بھی تیہ ہے کہ بھارت خاموش رہنے والا نہیں ہے اور اس کا جواب بھی وہ دے گا ضرور بلکل ویسے ہی جیسے اس نے شریلنکہ کے ہممنٹوٹا میں چین کے جاسوسی والے جہاز پر دیا تھا پچھلے سال چین نے شریلنکہ کے ہممنٹوٹا بندرگہہ پر بھارت کی جاسوسی کے لیے ایک جہاز بھیجنے کی کوشش کی تھی جس پر بھارت نے سخت ناراضگی جتائی تھی اور بھارت کے ویروت کے بعد چین کی جاسوسی والے آرمانوں پر سمندر کا پانی پھر گیا تھا اس لیے جن پنگ جاسوس کو یہ بات گوھر سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ سمندر کے راستے ایک بار پھر آئے تو کئی خواہشیں تو لے کر آئیں گے لیکن ان کی یہ خواہشیں اسی سمندر میں ڈوبیں گی بھی یہ وہ آج نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب بات سیاست کے سوپر شنیوار کی جہاں اتر سے لے کر دکشن تک اتنی راجنیتک خبریں ہیں کہ نیتاؤں کا ویکنڈ راجنیتک رومانچ اور پولٹیکل ایکشن سے بھرپور دکھ رہا ہے اس لیے چوبیس گھنٹے میں دیش میں دو بڑی راجنیتک خبریں تیر رہی ہیں پہلی خبر NCP ادھیاک شرط پوار کے ایک بیان کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور دوسری راجنیتک خبر پردھان منتی نریندر موڈی کی سیاست کا ساؤت پول ہے ہم نے ان دونوں خبروں پر ستہ کی سپیشل سیاسی کنجی تیار کی ہے جس میں ہم آپ کو بہت ڈیٹیل میں یہ بتائیں گے کہ شرط پوار کے صرف ایک بیان میں کیسے کانگریس کے دوہزار چوبیس والے پلان پر پانی گرا دیا اس کے بعد بتائیں گے کہ کیسے نریندر موڈی کے لیے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اتر سے زیادہ دیش کے دکشن کے لیے کا مہتو بڑھ گیا ہے اور کیوں بڑھ گیا ہے شروعات کرتے ہیں شرط پوار سے جو ویسے تو ویپکش میں ہیں ویپکش کی رنیتی بنانے میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں لیکن کئی بار ان کی باتیں ویپکش پر ہی بھاری پر جاتی ہیں اور وہ سرکار کے سنکٹ موچک دکھائی دیتے ہیں اس بار بھی شرط پوار نے کچھ ایسا ہی کیا ہے پورے بجٹ سطر میں جس اڈانی گروپ کے خلاف جی پی سی جانچ کی مانگ ہوتی رہی ویپکش صدن سے سڑک تک ہنگامہ کرتا رہا اس پر شرط پوار نے ویپکشی دلوں سے ایک دم الگ لائن لے لی ہے شرط پوار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بہت ہی کلیر کٹ کہہ دیا کہ اڈانی کے مددے پر جی پی سی کی مانگ سہی نہیں ہے کسی ویدیشی سنسطہ کی ریپورٹ پر بزنس ہاؤس کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے شرط پوار نے اپنے ایک بیان سے ویپکش کے ایجنڈے کو کیسے ڈیریل کر دیا وہ ہم آپ کو دکھائیں اس کے لیے جاگئے دونس کا ویدیشی اس کے لیے جائے کیسے ہے جاہیز سور کٹ پوار نے جاہیز سور کٹ 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 موسیقا شرط پوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راجنیتی میں ان کی ٹائمنگ سٹیک ہوتی ہے کب کیا اور کس کی طرف سے بولنا ہے اس کے وہ ماہر کھلاڑی ہیں شرط پوار نے کل کے بیان کے لیے بھی بہت ہی سٹیک ٹائم چنا پہلے پورا سنسس ستر ختم ہونے دیا جسے ان پر یہ آروپ نہ لگیں کہ ستر کے بیچ میں انہوں نے وپکش کی جو ایکتہ ہے اس کو توڑ دیا اس کے بعد انہوں نے بات بھی کہہ دی وہ بھی اس سمیں کہی جب کانگریس آڈانی پر اپنے اگلے ایکشن پلان کی فائنل روپ ریکھا تیار کر رہی ہے ایسے میں شرط پوار کے بیان سے کچھ ضروری راجنیتک سوال اٹھ رہے ہیں شرط پوار نے کہا کہ ویدیشی فرم کی رپورٹ پر آڈانی کو گھیڑنا غلط ہے کیا اس کا مطلب یہ کہ وپکش میں آڈانی کے مددے پر ایکتہ نہیں ہے شرط پوار نے کہا کہ آڈانی پر جی پی سی جانچ نہیں سپریم کورٹ کی جانچ سہی ہے تو سوال یہ کہ کیا اس مددے پر سنسٹھ تھپ کرنا غلط تھا شرط پوار نے کہا کہ پہلے کی سرکاروں میں ٹاٹا بیڑڈا کا نام لیا جاتا تھا اب آڈانی امبانی کا نام لیا جا رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ کہ سرکاروں کو بدنام کرنے کے لیے وپکش ادیوکبتیوں کا نام لیتا ہے یہ تینوں سوال راحل گاندھی کے دوہزار چوبیس والے ایجنڈا کو کرنٹ کی طرح لگ سکتا ہے اور اس سے ان کے دوہزار چوبیس کے راجتک سپنوں کے جھلسنے کی آشنگ کا بہت زیادہ ہے راحل گاندھی دوہزار چوبیس میں آڈانی کے مددے کو سب سے آگے کر کے سرکار کو گھیر رہے تھے لیکن اب جب وپکش کے بڑے نیتا شرط پوار ہی آڈانی کے مددے کو صحیح نہیں مان رہے تو کیا دوہزار چوبیس کے پہلے وپکش ڈیریل نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف شرط پوار ہی آڈانی والے مددے پر کانگریس سے دوری بنا رہے ہیں ممتہ بنر جی کی پارٹی بھی آڈانی کے مددے پر بہت سہز نہیں ہے ہم نے آپ کو ستہ میں ہی بتایا تھا کہ کانگریس کے اندر بھی آڈانی کے مددے کو سب سے بڑا مددہ بنانے کو لے کر ایک رائے نہیں ہیں ایسے میں بپکشی ایکتہ کے لیے بیڈ نیوز اور بی جے پی کے لیے اچھے سنکیت ہیں اور اب جب شرط پوار نے کھل کر یہ سب کہہ دیا ہے تو بی جے پی کھل کر راحل گاندھی پر حملے کرنے لگی یہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پر شرط پروار جی نے مہر لگائی ہے بہت ورشت بہت انگروی نہیں تا ان کو پتا ہے کہ فالکو کی ڈیمانڈ جو ہے صرف پارلیمنٹ کو بادیت کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہے ابھی پوار صاحب کا ایک سٹیچمنٹ آیا ہے اس کو ضرور پڑھئیے گا انہوں نے بلکل کلیریفائی کیا اور کہا ہے کہ بپکش کو بلکل آزادی ہے سواتنکرتہ ہے کہ وہ مانگ کرے یہ ٹھیک ہے یہ مانتہ مینا جی ہو ریترنبول کانگریس یا انسیٹی اڈانی کے بارے میں ان کی الگ رائے ہیں وہ سکتی ہے آپ کے درائے ہیں لیکن اس کا مطلے بھی نہیں کہ جو ایک جو تھے ہی پل سکتے اس میں کوئی درار آ رہا ہے کوئی درار میں آئے گی نہ مہاراستے میں آئے گی نہ راستے میں آئے گی نہ راستے میں آئے گی بیری قارس کے پیسے بیری قارس کے پیسے پوارس کیام ہوا تھا اسا جب آرخ ہوا تھا تب بھی کورکی کمیٹی بیٹھائی گئی تھی تب بھی اپوزیشن کے کہنے کے آدھار پر اس سمیں بھی جیپیسی ہی گئی تھی تو پوار صاحب کا وقتی قد وہ مت ہو سکتا ہے لیکن موڈی جی ادانی کے میٹر میں کیوں ڈر رہا ہے یہ سوال آپ دیش کی جنتہ پوچھ رہے ہیں اب شرط پوار جی یو پی ایک ایک بہت پڑے نیتا ہے جب وہ سویم یہ بیان کہہ دیئے تو منوس کی باریوں کچھ کہنے ہیں کہ آوشکتہ نہیں ہے it means کہ راحل گاندھی جی اور جو یو پی اے کا کھیما ہے وہ ہی نہیں راحل گاندھی کی ساری باتوں وہ سپورٹ کر رہے ہیں پوار صاحب بہت سینئر نیتا ہے اس پر دھیان نیتی کی سار پر کمی نہیں ہے مرمہ اور انیل اینٹینی کے نام کو اڈانی سے جوڑ دیا جو دیکھنے میں تو کافی کریٹیو ہے لیکن اس سے راجنیتک سندیش کتنا ساف ہوگا اس کے نتیجے آنے میں ابھی سمجھ لگے اب بات آج کی دوسری بڑی راجنیتک خبر کی کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں خبروں کا مخ تھوڑا ڈکشن کی اور موڑنا ہوگا جہاں آج پردھان منتی نریندر موڈی نے سی یعنی کاسٹ کے فارمولے کو ریپلیس کرتے ہوئے آئی یعنی انفرا والا فارمولا لگانے کی کوشش کی ہے اس سے بی جے پی کے لیے ڈکشن کی ستہ کا سوال کتنا سلجے گا اس کے نتیجے آنے میں بھی سمجھ لگے گا لیکن محنت میں کوئی کمی نہیں ہے آج سے دو دنوں کے لیے پردھان منتی نریندر موڈی ڈکشن بھارت کے تین راجیوں کے دورے پر ہیں اس میں آج کا ان کا دورہ تیلنگانہ اور تمیل نادو کا رہا کل وہ کرناٹک میں رہیں گے حالانکہ آج شام کو وہ کرناٹک پہنچ جائیں گے کرناٹک میں اگلے مہینے چناؤں ہیں جہاں بی جے پی ستہ میں واپسی کی امید کر رہی ہے حالانکہ کرناٹک میں لگاتار دو بار ستہ میں واپسی کی پرمپرا ہے نہیں لیکن بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پرمپرا بدل دے گی اس ورک ایک اندر سرکار کے بجیٹ میں تیلنگانہ کے لیے چھے سو کروڑ روپی رکھنے ہی گئے تیلنگانہ میں نیشنل ہائیوے بنانے کے لیے قریب قریب 35 ہزار کروڑ روپیے خرچ کیے کینڈر سرکار تیلنگانہ میں اندسٹی اور کھیتی دونوں کے وکاس پر بل دے رہے ہیں کینڈر کے جانداتر پروجیکٹ میں راج سرکار سے سیوگ نہ ملنے کے کاران ہر پروجیکٹ میں دیری ہو رہے ہیں کچھ متھی بھر لوگ وکاس کے انکاریوں سے بہت بوکھلائے ہوئے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کنبے کو حلتہ پھلتہ دیکھنا پسند کرتے ہیں ہر پروجیکٹ میں ہر انویسمنٹ میں ہرے ہر انویسمنٹ میں ہر اندیان پروجیکٹ میں سلہت سیکھات کریں اس اندف معلوم ہر اسی تاریc پر جانے Pick 1 اور ابWE لوگ تو بی جے پی کے اس کانفیڈنس کے پیچھے آئی فور انفرسٹرکچر والا فارمولا ہے پی ایم موڈی نے دکشن بھارت کے دو راجیوں میں آج انفرسٹرکچر کے کئی پروجیکٹس کا شلہ نیاز اور ادھگھاٹن کیا ان کے دورے کی شروعات تیلنگانہ سے ہوئی جہاں انہوں نے گیارہ ہزار تین سو ساکھ کروڑ روپے کی پریوجناوں کا ادھگھاٹن کیا ہیدر آباد میں سکندر آباد تیروپتی وندے بھارت ایکسپس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی ہیدر آباد میں پردھانبنتی نریندر موڈی نے ایمز بیوی نگر کا شلہ نیاز کیا اس دوران انہوں نے پانچ راشتری راجبار پریوجناوں سکندر آباد ریلوے سٹیشن کے پنر وکاس اور دوسرے ڈبلپمنٹ پروجیکٹس کی آدھار شلہ بھی رکھی تیلنگانہ کے بعد نریندر موڈی چننے پہنچے یہاں انہوں نے چننے کوئیم بٹور وندے بھارت کو ہری جھنڈی دکھائی اس کے علاوہ چننے ائرپورٹ پر نئے ٹرمنل کے پہلے چرن کا ادھگھاٹن کیا انہوں نے یہاں کئی سڑک پریوجناوں کا بھی ادھگھاٹن اور شلہ نیاز کیا ان دونوں راجبے پردھانبنتی نریندر موڈی کے نشانے پر پریوار واد رہا پی ایم موڈی نے کہا کہ انہوں نے بھرشتہ چار کی جڑ پر پرہار کر دیا ہے اس سے پریوار وادی بوخلائے ہوئے ہیں پی ایم موڈی نے اس ایک لائن سے راہل گاندھی سے لے کر تیلنگانہ کے سی ایم کے چندرشیکھر راؤ اور تمیلناڈو کے سی ایم ایم کے سٹیلن تک پر پرہار کر دیا دکشن بھارت میں لوگصبہ سیٹو کے حساب سے مکھے روپ سے پانچ راجے ہیں اس میں کیرل، تمیلناڈو، آندھر پردیش، تیلنگانہ اور کرناٹک ہے کیرل میں لوگصبہ کی 20 سیٹ ہیں بیجے پی کے پاس اس میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے تمیلناڈو میں 49 سیٹ ہے بیجے پی کے پاس اس میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے آندھر پردیش میں 25 سیٹ ہیں بیجے پی کے پاس اس میں بھی ایک بھی سیٹ نہیں ہے تیلنگانہ میں کل 17 سیٹ ہے یہاں بیجے پی کے پاس 4 سیٹ ہیں کرناٹک میں 28 سیٹ ہے یہاں بی جے پی کے پاس 25 سیٹے ہیں یعنی ان راجیوں کی کل 128 لوگ سبھا سیٹوں میں بی جے پی کے پاس صرف 29 سیٹے ہیں اور تین راجیوں میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے اب یہاں پر بی جے پی کے لیے اچھی اور بری دونوں خبریں ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے پاس ان راجیوں میں اچھا کام کر کے سیٹوں کی سنخیہ بڑھانے کے پریابت افسر ہے جبکہ نیگٹیب پوائنٹ یہ ہے کہ 2014 کے بعد سے تمام کوششوں کے بعد بھی بی جے پی دکشن کے راجیوں میں اب تک اسفل ہی رہی ہے اور اس لیے دکشن کا قلاب بی جے پی اور نرندر موڈی دونوں کے لیے خاص ہے بی جے پی نے اپنا آپریشن ساؤتھ شروع بھی کر دیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ساؤتھ انڈیا میں بی جے پی کے لیے کئی بڑی انٹری ہوئی ہیں سب سے پہلے کننڈ سپرسٹار کچھا سودیپ نے بی جے پی کے پکش میں پرچار کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد کیرل کے پور سی ایم اور پور رکشا منطری ایک انٹری کے بیٹے انیل انٹری بی جے پی میں شامل ہوئے کل کانگریس کے بڑے نیتا اور آنت پردیش کے پور سی ایم کیرن ریڈی بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے تو ساؤتھ میں بی جے پی نریندر موڈی کے برینڈ سے انفرسٹرکچر کے جال سے اور دوسرے دلوں کے بڑے نیتاؤں کی انٹری سے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے بات راجنیتی میں اس سماجی کلاس کی جس کے بدلنے کا دعویٰ تو ہر نیتا کرتا ہے لیکن راجنیتی میں اسے الگ الگ اس طر پر بنائے رکھا جاتا ہے آپ کو دو تصویریں دکھاتے ہیں پہلی تصویر ممتابینر جی کی ہے جو کچھ دن پرانی ہے اس میں وہ منچ پر نعرے لگا رہی تھی واشنگ مشین بی جے پی دوسری تصویر ان انسوچ جاتی جنجاتی کی مہیلاؤں کی ہے جو پہلے ٹی ایم سی میں تھی بعد میں دو دن پہلے بی جے پی میں شامل ہو گئی تھی لیکن دعویٰ ہے کہ ٹی ایم سی کے اس تھانیے نیتاؤں نے ان مہیلاؤں کو پھر سے ٹی ایم سی میں لوٹنے کے لئے کہا اور اس کے لئے انہیں دنڈبت ہو کر چکر لگانے کے آدیش دیئے کل تک ممتابینر جی بی جے پی کے لئے واشنگ مشین کے ذریعے کٹاکش کر رہی تھی لیکن ان کی پارٹی میں واپسی کے لئے کس طرح پریاستشت والی واشنگ مشین سے گزرنا ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کرنے لائک بات ہے سوچئے جب کوئی بڑا نیتا کسی ایسی پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے یا جا کر واپس آتا ہے تو منچ پر مالا پہنا کر اس کا سواغت ہوتا ہے بی جے پی سے ٹی ایم سی میں گئے بابل سپریو تو اس کے سب سے بڑے ادھارن ہیں جہاں پہلے سممان کے ساتھ انہیں ٹی ایم سی میں شامل کرائے گیا پھر ویدھان سبح کا ٹکٹ دیا گیا وہ چناؤ لڑے اور جیتے بھی یہاں جس طریقے سے انسوچے جاتی جنجاتی کی محلاؤں کے ساتھ ٹی ایم سی کے اس تھانی نیتا بہوار کر رہے ہیں وہ شرمناک ہے اور اس میں دہورہ رویہ بھی دکھائی دیتا ہے بی جے پی نے اس مدے کو اب ٹی ایم سی پر حملہ کرنے کا ایک بڑا زریعہ بنایا ہے تینمول کانگریس ہمیشہ آدیباسی بیرو دی رہا ہے اور ان تینوں آدیباسی محلاؤں کے ساتھ جو تینمول کانگریس نے کیا ہے وہ آدیباسیوں کا اسممان ہے ان کو اسممانیت کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا تینمول نے وہ کیا امانویے ہو کر راجنیتی کرنے کا ادھارن صرف بنگال سے دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہے تمولناڈو میں کانگریس نیتا نے راہل گاندھی کو خوش کرنے کے لیے یا آویش میں کچھ ایسا کہہ دیا جس سے راہل گاندھی کی پیار باٹنے والی راجنیتی کو دھکا لگے گا اور وپکش پر سوال بھی اٹھے گا آئے دن راہل گاندھی یہ بولتے ہیں کہ دیش میں لوگتنتر نہیں ہے بولنے کی آزادی نہیں ہے لیکن تمولناڈو میں ان کے نیتا ہیں مانی کندن کچھ دن پہلے راہل گاندھی کو دی گئی سزا کے ویرود میں وہ پردرشن کر رہے تھے اس پردرشن میں انہوں نے کہا کہ صورت کی عدالت نے ہمارے نیتا کو دو سال کی سزا سنائی ہے سنیے جسٹس ایچ ورما جب کانگریس ستہ میں آئے گی تو ہم آپ کی جیب کٹ دیں گے اس بیان کے بعد کانگریس نیتا مانی کندن کے خلاف جانت شروع ہو گئی ہے سوچیں اگر دیش کے نیتا ایسا بیان دیں گے تو کیا دیش میں کوئی جج نشپکش فیصلہ سنا پائے گا اب آپ کو آج کی دو تصفیریں دکھاتے ہیں پی ایم موڈی نے آج جن دو راجیوں کا دورہ کیا ان راجیوں میں وپکش کی سرکار ہے لیکن تیلنگانہ میں ائرپورٹ پر ان کے ویلکم کے لیے سی ایم نہیں پہنچے جبکہ تمیلناڈو میں سی ایم ایم کے سٹیلن سمیت ڈی ایم کے کے سوپر پریوار کے تمام صدس سے موجود تھے انہوں نے پی ایم موڈی کا بڑے سممان سے سواغت کیا پی ایم نے بھی سب سے بات کی آج کی گلہ کارٹ پرتیوگتہ والی راجنیتی میں ایسی تصویروں کو اپنے من کے الوم میں سیو کر لینا چاہیے اگر آپ کے بینک کھاتے میں پیسہ نہیں ہے تو بھی آپ اپنی ضرورت کے وقت خریداری کر سکتے ہیں کسی بل کا بھکتان کر سکتے ہیں یا کسی ایمرجنسی میں آوشکتہ پڑھنے پر پیسوں کا استعمال کر سکتے ہیں ریزر بینک آف انڈیا نے یو پی آئی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو کریڈٹ لائن سوویدھا دینے کا جو بڑا فیصلہ کیا ہے اس کا آپ پر کتنا اثر پڑے گا اسے بھی جلدی سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہ ستہ کا ویکنڈ منی منتر ہوگا اس ویوستہ کے تحت بینک ایک سیما تک آپ کو ادھار دینے کی سوویدھا دے گا یعنی کھاتے میں پیسہ نہیں ہونے پر بھی ایک تیہ لیمٹ تک آپ پیمنٹ کر پائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی جاتی ہے بس فرق اتنا ہوگا کہ یہ بھکتان آپ یو پی آئی کے ذریعے ہی کر سکیں گے آر بی آئی نے دیش کے سب ہی بینکوں کو پری اپرووڈ کریڈٹ لائن سے یو پی آئی یعنی یونیفائیڈ پیمنٹ انٹر فیس کو جوڑنے کا نردیش دیا بہت سے لوگ کریڈٹ لائن اور کریڈٹ کارڈ کے بیچ کے انتر کو لے کر تھوڑا کنفیوز ہے لیکن گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی ہر سمسیہ کا حل ہے ستہ کی کنجی اصل میں کریڈٹ لائن اور کریڈٹ کارڈ میں کارڈ میں آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے کریڈٹ لائن میں آج ضرورت کے حساب سے اس پیسے کا استعمال آپ کر پائیں گے جیسا کریڈٹ کارڈ میں کرتے ہیں یعنی جتنی ضرورت اتنا استعمال بس فرق یہ ہے کہ کریڈٹ لائن میں آپ کو یو پی آئی سے پیمنٹ کرنا ہوگا جبکہ کریڈٹ کارڈ میں کارڈ سویپ کر کے پیمنٹ کیا جاتا ہے کریڈٹ لائن میں کھاتے میں پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے کریڈٹ کارڈ میں آپ اُدھار لیتے ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ میں کھرچ کی گئی رقم پر ایک تیہ سمیے کے بعد بیعاز دینا پڑتا ہے بلکل ویسے ہی کریڈٹ لائن میں بھی ہوگا جو پیسہ آپ نے استعمال کیا اسے جمع کرنے پر آپ کی کریڈٹ لائن بڑھ جاتی ہے یہی نیم کریڈٹ کارڈ پر بھی لاغو ہوتا ہے لیکن سوال یہ کہ آخر کریڈٹ لائن کا فائدہ کیا ہے آر بی آئی کے فیصلے سے یو پی آئی یوزرز کو کتنی راحت ملنے والی ہے وہ بھی سمجھ لیجے کریڈٹ لائن لینے پر گرہاک کو اپنے ساتھ کوئی کارڈ رکھنے کی مجبوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ موبائل کے ذریعے ہی یو پی آئی پیمنٹ کر سکیں گے کسی بھی طریقے کی ضرورت پر پیسے خرچ کرنے کی صوبیدہ موجود ہوگی اپیوک کی گئی رکم پر ہی بی آج چکانے کی ضرورت ہوگی یعنی کریڈٹ لائن میں موجود جس رکم کا استعمال نہیں کیا گیا اس پر بی آج نہیں دینا ہوگا بڑا فائدہ یہ کہ ابھی کریڈٹ کارڈ بننے میں کافی سمجھ لگتا ہے لیکن کریڈٹ لائن اپروول کے ترند بعد مل جائے گی اب سوال یہ کہ کیا کریڈٹ لائن ایک طریقے کا پرسنل لون ہے جو بینک آپ کو دے گا تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک فرق ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ کریڈٹ لائن میں جتنا پیسہ استعمال کریں گے اتنے پر بینک ایک سمجھ کے بعد آپ سے بی آج لے گا لیکن پرسنل لون میں ایسا نہیں ہے اس میں پوری رکم پر بی آج لگے گا جتنا لون آپ کے بینک سے لیا جتنا آپ نے لیا ہے کریڈٹ لائن میں استعمال کیا گیا پیسہ جمع کرنے پر کوئی چارج نہیں ہے لیکن پرسنل لون میں اگر تیہ سمجھ سے پہلے پیسہ لوٹایا تو پری پیمنٹ چارج لگتا ہے ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ جو بی آج کریڈٹ لائن پر لگے گا اس کی بی آج در پرسنل لون کے مقابلے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے